دوستو بھگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کا پیجہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو ہی سمیں ریسی کے فادر کے دوست بتاتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وکرانت کے بارے میں کچھ سچائی جسے جاننے کے بعد میں وکرانت کا اب گھر سے بھی نکلنا دوسوار ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ لکشمی سے سادھی کرنا تو بہت دور کی بات ہے آخر کار اسے پولس کے حوالے بھی کر دینا چاہیے حالانکہ دوستو سلونی کو ڈاؤٹ ہو چکا ہے اس سمیں وکرانت پر کیونکہ دوستو سلونی کو لگ رہا ہے کہ اگر لکشمی سے سادھی ہو جاتی ہے وکرانت کی تو یہ مجھے ہر طریقہ سے دھوکہ دے گا کیونکہ یہ دھوکے باز ہے اور واقعی میں دوستو اب سلونی بھی کھولے گی وکرانت کی بہت بڑی سچائی بہت بڑا راج کیونکہ سلونی نے بول دیا ہے کہ جو ہوگا اسے میں ساپ ساپ بتاؤں گی اور واقعی میں دوستو اب ریسی کے ہاتھ میں ایک ثبوت نہیں ہے بلکہ اس سمیں تین تین ثبوت ہاتھ لگتے ہوئے نظر آنے والے ہیں حالانکہ دوستو بات کی جائیں لکشمی کی تو لکشمی نے کسی بھی طریقہ سے اس بار ریسی کا ساتھ نہیں دیا تھا کیونکہ ریسی نے خوبی زیادہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی لیکن دوستو جو کرنا تھا وہ کرتی ہی رہی تھی لکشمی لیکن لکشمی کو پتہ نہیں ہے کہ ریسی تمہارے اچھے میں تمہارا ساتھ کھڑا ہے اور تم ریسی کو کس طریقہ سے کتنا گندہ بول رہی ہو واقعی میں دوستو ریسی ہر طریقہ سے لکشمی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن لکشمی کو لگنا تھا کہ یہ ساید میری سادھی رکھانا چاہتا ہے لیکن اب پتہ لگے گی کہ ہاں بکرانت بہت بڑا دھوکے واج اور بہت بڑا نکمبہ لڑکا تھا بلکہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی یوز کر سکتا ہے اس کی یہ بہت بڑی اور بہت ہی ہی بھی پرائیٹی رہی ہے دوستو ساتھی بات کی جائیں اس سے میں ملسکا کی تو ملسکا تھوڑا سا ٹینسن میں جرور آ رہی ہے کیونکہ ملسکا کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ سادھی کینسل ہوئی تو واقعے میں لکشمی پھر ریسی کے لیے ہی رکھی جائے گی سادھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چنل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو یہ بتانا مت بولنا گائز